جو تشنا لب تھے ساحل دریات کا آگے مرنے سے پہلے اپنے مسیحات کا آگے جو تشنا لب تھے ساحل دریات کا آگے مرنے سے پہلے اپنے مسیحات کا آگے واجب ہے ہم پہ شکر ہر ایک گام پر کے ہم گام معنی قدم پر شکر واجب ہے واجب ہے ہم پہ شکر ہر ایک گام پر کے ہم نادانیوں کو چھوڑ کے دانات کا آگے مرنے سے پہلے اپنے مسیحات کا آگے منزل بھی اب امید ہے مل جائے گی ہمیں انشاءاللہ منزل بھی اب امید ہے مل جائے گی ہمیں اتنا تو ہے کہ محرم جادت کا آگے اتنا تو ہے کہ محرم جادت کا آگے محرم مانے جاننے والا سناسہ اور جادہ راستے کو کہتے ہیں راستے کا جاننے والا یعنی راہ بھر منزل بھی اب امید ہے مل جائے گی ہمیں اتنا تو ہے کہ محرم جادت کا آگے ملنے سے پہلے اپنے مسیحات کا آگے آنکھوں کو ایسی آنکھیں مبارک ہوں دوستو آنکھوں کو ایسی آنکھیں مبارک ہوں دوستو ہم کور چشم دیدے بھینات کا آگے ملنے سے پہلے اپنے مسیحات کا آگے شیرین یہ بھیات یقینی ہے اب کے ہم شیرین یہ بھیات یقینی ہے اب کے ہم ساقی کے دم سے تلخی بادات کا آگے ساقی کے دم سے تلخی بادات کا آگے گناہ چھوڑنے کا جو تلخ گھونٹ تھا اسے اللہ تعالیٰ نے برداش کرنے کا حوصلہ دیا ہمت دی کیوں کہ ساقی کے دم سے ساقی نے سکھایا اللہ والے نے سکھایا کہ دیکھو یہ بظاہر تو گھونٹ کڑوا ہے لیکن یہ جب حلق سے اترتا ہے تو میٹھا بن کر اترتا ہے بظاہر تو کانٹے نظر آتے ہیں لیکن خون ہوتے ہیں اللہ کے راستے کے ادم رک دو بس اس کے دم سے شیرین یہ حیات نصیب ہوگی نہیں حیات میٹھی ہو جائے گی مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ شیرین یہ حیات یقینی ہے اب کہ ہم ساقی کے دم سے تلخی بادات کا آگے ساقی کے دم سے تلخی بادات کا آگے مرنے سے پہلے اپنے مسیحات کہ گئے سر و چنار نے ہمیں جھک کر کیا سلام سر و چنار نے ہمیں جھک کر کیا سلام ہم پستا قد جو قامت زیبات کا آگے ہم پستا قد جو قامت زیبات کا آگے سر و چنار نے ہمیں جھک کر کیا سلام پستا قد کا عزاز ہو رہا ہے پستا قدوں کا عزاز کر رہے ہیں سر و چنار جن کی خوش قامتی مثالی ہے اتنے لمبے درخت ہوتے ہیں اور ایسی چیز میں بڑے ہی خوش قامت اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں انہوں نے عزازاں جھک کر سلام کیا کیونکہ وہ لمبے تھے اور ہم پستا قد تھے ہمیں جھک کر سلام کیا وجہ کیا ہے کہ یہ سر و چنار سے بھی زیادہ بلند قامت قامت زیبہ تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں یہ یہ ہمارا کمال نہیں تھے قامت زیبہ کے وجہ سے ہمارا عزاز اکرام ہوا سر و چنار نے ہمیں جھک کر کیا سلام سر و چنار نے ہمیں یہ تو ظاہری ترجمہ ہے نا یہ اس کا لیکن مطلب یہ ہوا کیسے بڑے بڑے لوگ اور کیسے لوگ ماشاءاللہ ہمارے ہاں والا کے جو خلفائے اکرام میں بہت سے علماء بھی نہیں ہیں لیکن علماء بیت ہو رہے ہیں سر و چنار چھک کے سلام کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق قامت زیبہ سے ہے اللہ وہ پستا قدھی تھے پستا قدھی ہیں لیکن قامت زیبہ سے تعلق کے وجہ سے سر و چنار یعنی بڑے بڑے قداور شخصیات وہ بیانات میں آ رہے ہیں رجوع کر رہے ہیں بلکہ بیعت ہو رہے ہیں سر و چنار نے ہمیں جھک کر کیا سلام ہم پستا قد جو قامت زیبہ سے آ گئے ہم پستا قد جو قامت زیبہ سے آ گئے مرنے سے پہلے اپنے مسیحات کا آ گئے مرشد سے دل دے دل کا او توشہ ملا ہمیں مرشد سے دل دے دل کا او توشہ ملا ہمیں جو اسم سے چلے تو مسمات کا آ گئے جو اسم سے چلے تو اللہ اللہ کرنا شروع کیا اور اللہ تک بہت گئے اس درد محبت سے اللہ کو یاد کرنے کی تعفیق ملی شیخ کے برکت سے کہ پہلے تو اللہ اللہ کے ویسے بھی کہتے تھے اللہ والی کے اللہ حافظ ایسے تو اللہ تو بہت تھا زمان پر لیکن دل میں نہیں تھا اب جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے مشائق نے ہمیں اللہ کی یاد کا طریقہ سکھایا اور درد دل عطا ہوا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور شیخ کے وجہ اور دعا کی برکت سے تو اللہ اللہ کرنے لگے اور اللہ تک پہنچ گئے اسم کے ساتھ مسما مرشد سے دل دے دل کا وہ تو شاملہ ہمیں جو اسم سے چلے تو مسما تک آگے جو اسم سے چلے تو مسما تک آگے یہ جان کر کہ جانے تمنا ہے اس میں خوش یہ جان کل کے جانے تمنا ہے اس میں خوش ہم آتے آتے تر کے تمنا تک آگے ہم آتے آتے تر کے تمنا تک آگے ہم آتے آتے تر کے تمنا تک آگے یہ جان کل کے جانے ہم آتے 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 تر کے تمنا تک آگے موسیقی پہلے اپنے مسیحات کا آگے نادانیوں کو چھوڑ کے دانت کا آگے ہم کور چشم دی دے بینات کا آگے ساقی کے دم سے تلخیے بادات کا آگے جو اسم سے چلے تو مسما تک آگے موسیقی